داڑی باقاعدہ مردوں کے لیے زینت اور اس کی دلیل کیا ہے حضرت آدم کی کہ سلسلی کی وہ روایت جو کہ تفصیلی ہے لیکن میں اس کا صرف خلاصہ پیش کروں گا کہ جب حضرت آدم کی توبہ وغیرہ وہ لوگو ہی تھی ترک اولا جو ان سے ہوا تھا اس کی جو انہوں نے توبہ کر لی تھی تو اس کے بعد حضرت آدم نے پروردگار سے دعا کی تھی ہے پروردگار میرے زیب و زینت اور جمال میں جو ہے وہ اضافہ کر دی یعنی زینت میں اضافہ کر دی اور جب حضرت آدم صبح کو اٹھے تو دیکھا کہ چہرے پر سیاہ رنگ کی ایک داڑی تھی تو خدا نے کہا کہ اے آدم اس کے ذریعے اس داڑی کے ذریعے تمہیں اور تمہاری اولاد کو تمہارے بیٹوں کو قیامت تک کے لیے زینت دیتی گئے یہ زینت ہے یعنی جسے خدا زینت دے اور خدا جسے خود زینت کہے اور اس کو اپنی عطا جو ہے وہ قرار دے اس کو آپ کاٹ کر پھیک دیں یعنی ایسا ہی جیسے کوئی آپ کو اگر توفہ لاکر دے اور اس کے سامنے آپ اس کے توفے کو توڑ مرور پر اٹھا کر پھیک دیں کیسا محسوس ہوگا کہ پروردگار کا دیا ہوا ایک توفہ ہے داڑی مرد حضرات اگر اس کو مولد رہے ہیں اس کو صاف کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ بروردگار کہ اس عطا کرم اور اس توفے کو توڑ مرور پر پھیک رہے ہیں اور ہمارے امام حسین علیہ السلام ایسا خخر کیا کرتے تھے اپنی داڑی پر کہ باقایتہ کسی نے آتھا کہا تھا کہ کیا وجہ ہے کہ ہم بنو مئیہ کی داڑی اچھی نہیں ہوتی جبکہ آپ برنو حاشم کی داڑی بہت خوبصورت ہوتی تو امام نے پھر قرآن کی قائد پڑی اور وہ آیت تھی سورہ عراب کی آیت نمبر 58 58 جو زمین پاکو پاکیزہ ہوتی ہیں وہاں سے سبزہ پاکیزہ ہی اگا کرتا ہے اور خبیز زمین سے ہمیشہ خبزہ خبیز ہی اگا کرتا ہے باقایتہ امام نے اپنے لئے باعث فخر در آتے تھے قرآن کی آیات اس سلسلے میں پڑھتے تھے اور مومن اس کے لئے باعث شرم ہو جائے اور وہ جو ہے تھوڑی سی اپنے خواہش نفسانی میں جو ہے اتنی اہم سنت رسول اور سنت آئمہ کو نظر انداز کرتے تو دیکھئے قابل مبارک بعد وہ شخص سمجھا گیا روایت میں جو اسلام میں بڑا ہوا سفید داری کے متعلق کہا جاتا ہے کہ قابل مبارک بعد ہے وہ شخص جو اسلام میں بڑا ہوا روایت میں ہے کہ سب سے پہلے جس نبی کی داری سفید ہوئی بلکہ اس دنیا میں جس کی داری سفید ہوئی وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سب سے پہلے سفید ہوئی سفید داری والا شخص ویسے بھی اسی کریڈیبلیٹی بڑھ جاتی وہ معزز ہوتا ہے لوگ اس کا احترام کرتے ہیں کسی بھی جگہ کر وہ جاتا ہے تو اس کا خصوصی احترام کیا جاتا ہے بہرال ابھی تک اتنا معاشرہ خراب ہو جانے کے باوجود ایک بزرگ کے منتعلق ملتا ہے نا کہ ایک طرح ایک عالم تھے سفید داری تھی تو زیارت کے لئے جاتے تھے روایتوں میں ہیں زیارت کے لئے جب جاتے تھے عیمہ کے حرم میں تو فوراں ہی پانچ دس منت کے اندر زیارت کر کے باہر آ جاتے ہیں جو کہتے تھے اتنی جلدی زیارت کر کے باہر نکل آئے تو اپنے داری پر ہاتھ پھٹے ہوئے کہتے تھے کیا اس سفید داری کے ساتھ امام کے سامنے ریاکاری نہ روں گا یعنی جتنا میرا دل چاہ رہا ہے اس وقت اس سے زیادہ آپ بتکلوب نہیں رکھوں گا یہ بھی ہے اس کے آداب میں سے کہ فقط اتنی دیر آپ زیارت کے لئے حرم وغرق کے اندر رہیں کہ جتنی دیر آپ کا دل چاہے اگر آپ زبرستی بیٹھے ہوئے یعنی اندرونی طور پر یہاں سے کراہیت ہو رہی ہے بیٹھنے میں زبرستی بیٹھے ہوئے دل نہیں جا رہا ہے وصلہ علیہ کے لئے ٹھر بھی وہاں پر بیٹھے ہوئے تو ان کے لحاظ سے امام کی اس کے اندر ایک احانات پہ ایک ہلکا سا ایک شائعوہ سا ایک اس کے اندر آنے لگتا تو بہتر ہے کہ آدمی جائے اور فوراں زیارت کر کہ جتنی دیر اس کا دل وہاں پر لگے صرف اتنی دیر تو بیٹھنے میں اپنی داڑی پہ آت پر کی گا کہ اس سفحہ داڑی کے ساتھ میں امام سے رہاکاری کروں گا تو بیٹھر یہی وجہ ہے کہ اس داڑی کے اتنا احترام ہے اسلام اور دشمن ہمیشہ سے اس داڑی کے خلاف یعنی بہت سفحہ جب حملے ہوا کرتے تھے اور دشمن جو ہے وہ قتل کر دیتے تھے مسلمانوں کو تو طریقہ کار یہ تھا بلکہ اگر مسلمان نہیں بھی ہوتے تو اس زمانے میں طریقہ کار تھا کہ داڑیوں کو ہونگتے تھے داڑیوں کو نوج دیتے تھے ان کو اٹھا دیتے تھے یہ نہیں اس طرح کی عیزہ رسانیاں جو کی جاتی ہیں کہا جاتا ہے کہ جسمات آیت اللہ سید محمد باقر الصدر جب شہید کر دیے گئے اور شہید ہونے کے بعد جب آقا باقر الصدر کا لاشہ آیا ہے تو ان کی داڑی کے بالوں کو جلایا ہوا تھا باقاعدہ ہی جلایا ہوا تھا ان کے داڑی کے بالوں کہ ناجانے اور کیا کیا عذیتیں شہید کو دی گئی ہوں گی تو پہرحالی آیت اللہ باقر الصدر کی قبر مبارک ہے عراق میں تو ہمیشہ سے یہ طریقہ کار دی کوئی روایتوں میں ملتا ہے کہ جب امیر المومنین اللہ الصلاة والسلام کہ شہادت سے بالکل آخری آخری جو آیام چل رہے تھے ان دنوں میں امیر المومن نے اپنی داڑی پر خضاب کرنا بن کر دیا اور کہا تھا کہ پیغمبر اسلام فرما گئے ہیں ان کے قول کے ان مفہو میں روایت کر کہ اب یہ داڑی میرے خون سے ہی خضاب ہوگی تو آخری زمانے میں اسی داڑی کے مطالع امیر المومنین نے بات جو ہے وہ ارشاد فرمائی اچھا مسلمان جو بھی لشکر ہوا کرتا تھا وہ زمانے میں بھی اسلامی اس کا حکم تھا کہ جتنے بھی بوڑے ہیں حضرات گوا کرتے تھے وہ اپنی داڑیوں کو خضاب کرتے تھے مستعب حکم تھا ان کے لئے کہ اب اپنی داڑیوں خضاب کریں تاکہ دشمن جب سامنے سے حملہ کرے آ کر تو وہ یہ نہ سمجھے کہ میرے ہمارے مقابلے پر ان کے آنسلوں کو پسٹ کرنے کے لئے کہ جب بعد اس نظر میں ایک دم سے ان کے پر نگاہ جو ہے ڈالیں دشمن کے افراد تو ان کو نظر آئے کہ یہ سب جوان ہیں جو مقابلے کے لئے آئیں تو داڑیوں کو خضاب کرنے کا بھی اس لحاظ سے حکم ہے اور یہی وجہ ہے کہ جب باقہ کربلا ہوا تھا مسلم ابنہ اوسجہ آئے تھے میدان میں اتنے بزرگ تھے مسلم شبیب شاکری بہت بزرگ تھے حبیب ابنہ مظاہر بہت بزرگ تھے مسلم ابنہ اوسجہ اور کتنے بزرگ تھے کہ ہاتھوں میں جو لرزہ تھا ان کے کپ کپی راشہ بڑھاتے کی وجہ سے تو یہ دشمن پر ظاہر نہ ہو تلوار کو باقاعدہ اپنے ہاتھ پر رومان سے کس کے بانگیا تھا کہ راشہ ظاہر رہا آنکھوں سے بھویں جو لٹک کے نیچے آگئی تھیں ان کو رومان سے بانگ کے اوپر کیا تھا کہ دشمن وہ یہ تاثروں کے تو ہمیشہ سے یہ اسلام کے اندر بھی ان تمام چیزوں کو حکم رہا ہے کہ اپنے داڑیوں کو خضاب کرو اور ایسے نظر آؤ دشمن کے اوپر اپنا روپ پڑے تو داڑی یہ بتاتی کہ جتنا ایمان اس کے اندر ہے اس کا اثر کتنا باہر داڑی یہ بتاتی کہ دیگر واجبات کے ساتھ ساتھ اسلام پر عمل کرنے والا اس سے کتنی محبت کرتا اور یہ جیسے کہ میں نے اس سے پہلے کہا کہ انسان جس سے محبت کرتا پھر اس جیسا بننے کی بھی کوشش کرتا اب آپ خود بتائیے کہ رسول و آئیمان سے جو محبت کرنے والے ہیں تو ان کو ان جیسا بننے کی کوشش کرنے چاہیے ان جیسا اگر یہ بننے کی کوشش کریں گے تو پھر جا کر یہ ہوگا کہ نام مکمل طور پر اسلام کے تمام احکام کے اوپر جو ہے وہ عمل پیرا اچھا اب وہاں تو یہ حال تھا اور یہاں عام حالات میں بھی یہاں پر عام حالات میں بھی لوگ داڑی موند رہے ہیں بلکہ این مرے سے پہلے چہرہ ایسا بنا کر جا رہے ہیں کہ جو خدا اور اس کے رسول کو پسند نہیں نام نہیں لوں گا لیکن ایک بہت بڑی پاکستان کی شخص سے تحصیل تھی کہ جس کو سرواہ موت سے پہلے جو آخری وسیعت انہوں نے کی تھی کہ شیف کا سامان لیا جائے میں شیف کرنا چاہتا سرواہ موت سے پہلے تو دیکھیں چلیں میں پھر بھی یہ کہوں کہ جو شخص بھی گناہوں میں سرسر ڈوبا ہوا ہے وہ اگر داڑی موند رہا ہے تو چلیں پھر بھی کچھ سمجھ میں بات آتی ہے کہ بھائی تم تو پہلے ہی سے تمام قسم کے گناہ کرتے ہی تھے جب پہلے سے تم گناہ کر رہے تھے تھوڑے سے تم نے گناہ چلو اور کر لی داڑی موننے کا گناہ بھی اس میں ہو گیا مگر افسوس ہمیں ہوتا ہے ان نمازی روزے دار حج کرنے والے افراد اور دیندار مومنین پر کہ اتنے سارے نیک آماز کرنے والے وہ اس گناہ کا الگ سے ارتکاب کر رہے ہو دیکھیں فاصل کو فاجر بہت زیادہ بدکار افراد کی تو بات ایک طرف وہ کریں تو سمجھ میں آتی ہے لیکن تم تم دیندار ہو تم تو خمس بھی نکالتے ہو تم تو حج بھی کر چکے ہو تم عمروں کے اوپر بھی جاتے ہو تم جو ہے نمازیں بھی پابندی کے ساتھ پڑھ رہے ہو روزے بھی رکھ رہے ہو تو کھرے اس گناہ کو مسلسل کرنے میں کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ تو دیکھیں ایسا ہی ہے جیسے کوئی دودھ دینے کے بعد مہمینیہ کر دی یعنی بہت تم نے اچھا کام کیا ہے بہت نفیب ایک چیز مہید کی اپنے عمال کے اندر کہ سارے تم نے نیک عمال کی لیکن کیا ہے کہ اس کو مہمینیہ ڈال کے مسئلہ گندہ کر دیا تو یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ ایسے افراد کو بھی ندیر کرنا بہت ضروری ان کو کوئی روکنا بہت ضروری کہ تم تو دیندار ہو تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے اچھا دیکھیں بہت سارے گناہ ایسے ہیں جو انسان ہر وقت نہیں کر سکتا مثلا کوئی شراب ہی ہے کتنی دیر شراب پیے گا اس کے بعد جب وہ نہیں پیے گا تو شراب پینے کو گناہ نہیں ملے گا جب تک پی رہا ہے وقت جب تک شراب گناہ ملے گا قتل جس وقت اس نے کیا ہر وقت تو ہر ہر سیکنڈ تو قتل کا گناہ نہیں ملے گا وہ خود ہی اتنا عظیم گناہ ہے ایک دفعہ کا قتل ہی کہ پانچ پانچ سو دفعہ عالم اخرت میں سو قتل کیا جائے گا بہت سی روایات میں ایک قتل کے بدلے خالی وہ ایک علاق ہے جس کا ہماری فلال گفتگو نہیں ہو رہی گی اسی طرح سے اگر کوئی وقت حرام فلم دیکھ رہا ہے تو بس دو گھنٹے یا تین گھنٹے کی جو بے فلم ہے اتنی دیر کا اس کو گناہ ملے گا باقی عمومی زندگی میں تو گناہ نہیں ملے گا مگر داڑی مونے ہونے کا ہر وقت گناہ ملتا رہے تم نے داڑی مونے ہر وقت تم پر واجب تھا کہ وہ تمہارے داڑی رہتی ہم نے جو چہرے کو کساف کر لیا ہے تو ہر ہر لمحے ایک نیا گناہ لکھا جاتا رہا ہے اچھا دیکھئے بہت سارے گناہ ایسے ہیں کہ جو ہم حالت عبادت میں نہیں کر رہے ہوئے مثلا جسcen کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہوتا ہے کہیں آپ نے دیکھا ہے کہ وہ شخص دوران نماز مثلا رہی نہیں کر رہا ہوتا دوران نماز ذہوٹ نہیں گول رہا ہوتا بہت سے عمال ایسے ہیں جو حالت روزہ میں انسان نہیں کر رہا ہوتا لیکن یہ گناہ جو داڑی موننے کا یہ وہ گناہ ہے جو این حالت عبادت میں انسان کر رہا ہوتا ہے مثلا اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے وہ این حالت عطاق اور عبادت کے اندر بنا کر رہا ہے این حالت عبادت میں کہنی سب کو نماز پوڑا ہے داڑی مونڈا ہوا ہے کوئی عزار شریع بھی اس کے پاس نہیں ہے کہ اس میں داڑی کو مونڈا ہے اور وہ اس قسم کی کوئی بات کر رہا ہے اور داڑی کو مونڈا ہے این حالت عبادت میں اس کوئی بنا ملے کوئی روزے دا ہے خریداری کر رہا ہے افتاریاں خرید کر پھر رہا ہے مثلا حالت عبادت میں ہیں مسلسل حالت عبادت میں رہتا ہے روزے دا انجام دے رہا تو مسلسل اس عبادت کے درمیان یہ گناہ کرنا چلا جا مسلسل یہ گناہ کر رہا ہے اسی طریقہ سے حج کرنے جا رہا ہے اور چہرے کے اوپر داڑی نہیں ہے این حالت عبادت میں خانہ کعبہ میں مسجد الحرام میں طبعہ کی حالت میں احرام پہنے ہوئے یہ گناہ کر رہا ہے تو سوچی کہ بہت سارے گناہ ایسے جو ہم نہیں کرتے ہیں حالت عبادت لیکن داڑی موننے کا گناہ ایسا ہے کہ جو مرد حضرات حالت عبادت کے اندر حالت عداد میں بھی کر رہے ہوتی ہیں اسی طریقہ سے مثلا خاتون کا تو نہیں کہہ رہا کہ میں لیکن جو مرد حضرات جو بغیر داڑی والے ہوتی ہیں اور وہ ربنی جوارات کے لیے جاتی ہیں کنکر مارنے شیطان کو تو شیطان بھی کنکر کھا کے کنکر تو مانا بلنگ ہسرا ہوتا ہے کہ تم تو تمام صیرت پر میری عمل کر رہے ہیں میں نے تم کو سکھایا کہ داڑی تینی داڑی مونڈے حضرات جب شیطان کو پندر مارتے ہیں تو واقعیتاً شیطان ہستا ہوگا ان کے تو این حالت عبادت کے اندر شیطان ہی کو پندر مار رہے ہیں لیکن شیطان کا مطور مقصد بھی ساتھ ساتھ پورا ہو رہا ہوتا ہے اور کتنے ہم دیکھنے خالی یہ نہیں مصر کے اندر تو بہت کامن یہ چیز ہے کہ وہاں کے بڑے بڑے بیش امام حضرات تک بھی جو ہیں ان کی تو چلیں بلکی ہلکے پھول کی داڑی نظر آ رہی ہے ورنہ مصر میں بہت بڑی تعداد ایسے بیش اماموں کی ہیں جو داڑی مڑے ہوئے اور بہت سے تو یہاں تک اقبارات کے اندر یہ چیز آئی ہے کہ وہ نماز پڑھائی اپنے حجرے میں گئے اور وہ جو اباب آگا رہا ہوتی اتار کے الگ رکھی وہاں پر شراب کی بوتل رکھی ہوتی شراب پی اور وہاں سے پھر نماز پڑھا کر اور شراب پی گئے وہاں سے اپنے گھروں کو چلے گئے تو بعض اوقات اس طرح کے افراد کی بھی مثالیں لوگ مثالیں لے کر آتے ہیں اچھا اب دیکھیں کتنے ہی ہمارے علماء ایسے گزریں علماء زیشانہ در جوادی پر دو علماء ایسے ہیں کہ جو بھی اچھا عالم ہیں وہ ضرور ان موضوعات پر گفتگو کرتا ہے لیکن دو افراد ایسے ہیں زیشانہ در جوادی جس میں خاص طور پر جن کا بھی سیکر کر رہے ہیں یعنی جس گھر میں بھی زیشانہ در جوادی ٹھہرتے ہوئے وہاں ان کا ٹاسک ہی ہوتا تھا اس گھر میں کم سے کم جو مرد حضرات ہیں جو بے دارے والم کو داری ضرور رکھوا کے جاتے ہیں یعنی ایسا نہیں کہ گھر میں آئے ہیں اچھا نہیں لگے گا ان کو امرے بالمعروف کریں گے انہی کی گھر بیٹ رہ رہے ہیں کھانا کھا رہے ہیں دیگر جو ہے وہ ہی ان کے لئے خدمات ساری انجام دے رہے ہیں شرمہ حضوری میں آجاتا ہے نہیں شرمہ حضوری میں نہیں حافظ اور گھر کے ان تمام افراد کو بغیر داری کے ادھے داری رکھوا کر جاتے ہیں باپیدہ یہ ہے یعنی زیشانہ در جوادی کا وہ تھا بہت سے لوگ آتے تھے مولانا آپ کو یاد ہے کہ میں ایک دفعہ آپ کے ساتھ دین سال پہلے حج پہ تھا مولانا کہتے ہیں جی جی یہاں یاد ہے مجھے لیکن اس وقت آپ کے چہرے پر داری تھی آئے داری کہاں چلی گئی کیوں نہیں ہے داری آپ کے چہرے پر جی جی بس غلط یہ ہوگا انشاءاللہ آپ سے رکھوں گا اس کو بھی رکھوا کر جاتے تھے یعنی اس طرح سے ایک باقاعدہ ایک کاسک اپنا ایک بنایا ہوا تھا تو اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ مولانا صادق غصان صاحب ٹپلا خدا ان کو سردی آبی اور ان کی توفقات میں اضافہ کریں ابھی بھی حج کاروان لے کر جو ہے وہ غالباً جو ہے وہ 32 اے 33 اے حج جو ہے ماشاءاللہ سے کرنے کے لئے گئے ہوئے ہیں تو اتنی خدمات دینی عوض پر خاص طور پر داری اور پردہ یہ تو ان دو چیزوں پر کوئی شاید ہی تقریب ایسی جس میں اس کا تذکرہ نہ آتا یعنی واقعاً بہت زیادہ ان دو دینی احکام کی جو حد سے زیادہ تبلیغ پیر دیگر احکامات کے ساتھ ساتھ تو خود مولانا فرماتے ہیں مولانا ساتھ ساتھ صاحب طبلہ کہتے ہیں بعض اوقات یہ ہوتا ہے ویسے تو ظاہر ہے کہ اتنا لوگوں کا ایکسپیرینس ان کو ہو چکا ہوتا ہے لیکن کہہیں بعض اوقات لوگ ہمیں بھی غچہ دے جاتے ہیں اصل کسی کے گھر گئے مجلس پڑھنے کے لئے بولایا انہوں نے اب انہیں بتا ہے کہ مولانا جو ہیں یہ داری کا مسئلہ تو ضرور نکال کے لائیں گے اور خود جو محضبان ہے جو صاحبِ تھانہ ہے جس کے ہاں مجلس ہو رہی اس کے اپنی داری نہیں لوگوں کے سامنے بڑی بیزتی ہو گئے کہ داری کا نکال آیا تو کہہیں لوگوں نے ہمیں چکر یہ دیا ایک صاحب نے کہا کہ مولانا دیکھیں ہمارے خاندار میں خمس لینے کا رواج نہیں ہے آپ ایسا کہتے ہیں خمس کے اوپر آج مجلس پڑھیں مولانا نے کہا ٹھیک ہے خمس پر پڑھتے تب یعنی ان کو دوسری طرح ان کا ذاویہ کرتی ہے کہ خمس پر پڑھتیں گے تو داری کا ذکر نہیں آئے گا کہہیں اتفاق ایسا ہوا کہ خمس کا ذکر کرتے کرتے بہت ایک موقع ایسا آیا کہ جس میں جو شیفنگ بلیڈ ہوتا ہے اس کا بھی کہ اگر کوئی چیز حرام کام میں استعمال ہو رہی ہو کوئی پیسہ تو وہ بھی اسلام کہتا ہے کہ یہ بچت ہے اور اس کا بھی خمس دینا پڑے گا کہہیں وہاں پہ بھی شیفنگ بلیڈ کا تسکرہ نکل آیا اور اس طرح خمس کی بھی داڑھی نکل آئی تو کہہیں وہاں پہ بھی بہرحال انہوں نے اپنے تائیں بہت کوشش کی کہ میں اس موضوع پر نہ پڑھوں لیکن کیا ہوا کہ بہرحال ایسا موقع نکلی آیا کہ اس کے اندر بھی داڑھی خمس کی اندر بھی نکلی آئی اور بعد میں انہوں نے بڑا افسوس کی کہ مولانا بہرحال اس طرح آئی گئے تو دیکھیں بہت سی بیویاں اس طرح سے ہوتی ہیں جو اپنے شہاروں کو نہیں رکھنے دیتی ہیں وہ قرآن کے دیکھیں آیات بھی ہیں اِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّنَا اَن تَشِعَ الْفَاحَشَ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَ یعنی جو شعص بھی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ گناہ عوام میں بڑھیں گناہ لوگوں کے اندر پھیلیں تو وہ خواتین جو اس طرح سے کر رہی ہیں اور مسلسل اپنے شہاروں کو اپنے بھائیوں کو اپنے بیٹوں کو مجبور کرتیں گے ان کے لئے اس دنیا کے اندر بھی عذاب ہے اور آخرت کے اندر بھی ان کو عذاب بھگتنا پڑے گا اسی طریقہ سے بہت امام مرض ہے جو اپنی بیویوں کو پردہ کرنے سے جو ہے وہ منع کرتے ہیں اور ان کو روکتے ہیں کہ ہر صورت میں تم کو یہ اتارنا پڑے گا آج کل کے دور میں اس قسم کے افراد موجود ہیں معاشرے کے اندر تو یہ بات یاد رہت لیجے بہرحال علماء کے ایک جملہ ہے کہ کسی بھی عورت کا بے پردہ باہر نکلنا یا اس کو بے پردگی پر مجبور کرنا یہ خیام حسینی پر تیر چلانے سے کسی طور پر بھی کم نہیں جو دشمن نے خیام حسینی پر تیر چلائے تھے اس کا مقصد یہ تھا کہ عورتیں بدحواسی میں بے پردہ خیموں سے باہر آجائے وہ ایسا ہی ہیں جو بھی شخص بے پردگی خواتین میں لانا چاہتا ہے ان کو پردے سے روکنا چاہ رہا ہے ایسا ہی جیسے خیام حسینی پر تیر چلا رہا ہے اس کو معمولی چیز نہیں سمجھا جائے کہ ٹھیک ہے آج کل کون چھوٹی چھوٹی چیزوں کی باروہ کرتا ہے یہ بہت بڑا موصلہ ہے تو پہل دیکھیں پیغامبر اسلام نے جس طریقے سے باطن کی درستگی کا احتمام فرمایا ہے اسی طریقے سے ظاہر کی درستگی کا احتمام بھی فرمایا ہے لباس کیسا ہونا چاہیے انسان کی وضا قطع کیسی ہونی چاہیے شکل و صورت کیسی ہونی چاہیے جب ہی منع کیا گیا کہ کافروں کے سواد صاحب شعبات اختیار نہ کرو کافروں سے اور پیغامبر اسلام نے خود بھی رکھی لوگوں کو بھی حکم دیا آئیمہ نے خود بھی رکھی داری رکھنے کا دوسروں کو بھی حکم دیا لیکن آج کل جو لوگ آج کل کٹ جتی کے اوپر اتر آتی ہیں ایسے افراد جو کہ اس کے خلاف درائل لے کر آتے ہیں یہ نہیں کوئی داڑی رکھنا ضروری نہیں ایسے افراد کو توبہ کی توفیق ملنی میں مشکل ہو جاتی دیکھیں اگر آپ میں کوئی گناہ کر رہا ہو لیکن توجیحات کلاش نہ کریں عزار گناہ بطرز گناہ توجیحات کلاش نہ کریں ٹھیک ہے کہ کہ گناہ کر رہا ہو کیا ہے بس اس کو پھر بھی امکان ہے کہ کبھی نہ کبھی توفیق توبہ اس کو نصیب ہو جائی لیکن جو اس کے برخلاف ڈٹ گئے آ کر جو مورچہ بارا کے کام کر رہا ہے اور جو کہ اس کے خلاف کام کر رہا ہے دلائل ڈھونڈھونڈ کے لانے کی کوشش کر رہا ہے کسی طریقہ سے میں اس سے پہلوں کہ ہی کر جاؤ ایسے افراد کو تو پھر توبہ کی توفیق بھی نہیں ملتی اور یہ اگر مریں گے بھی تو اسی گناہ کو کرتے ہوئے مریں گے موسیقی